توسی کیوں چکر ہماری؟ ہم سمجھ کوئی نہیں سی؟ چھوڑے ہو حضور کیڑی مجبوری سی اس کانون راکھا دسو نسانو پیچھے کیڑے توسے یہودو نسانو آہے دیکھیتے ہو دسو اسے واسے تاہے بیٹھے ہیں ہونے اٹھ کے چلے جانے آسکی کرنا ہے ہم اٹھ کے نا نا دسو کیڑی مجبوری پہاکے سی ملکی جاگ لگی روڈ باندو اکھڑے سن ایٹم بام چلن لگا سی دسو حضور دی خط میں ربو باتے کانون ہوجے ٹاکہ نا رہے ہیں کڑی ملکی باندو گئی کیڑا پھنگی آیا پریشان ہے پھنگی آیا کے ایم اچھے ایم اچھے پریشانی ہوتی یہ آکھے کہیں یہ بڑے آئے سید پہلے ہیں یہ آکے کہیں اے آدھ نے یہ طاقت ایمی لانسا نہیں پھیل دو ایمی لانسا نوز tras اجازت دیتی ہوئی موڈا سیکھلانوں میں دیتی ہوئی بس اتنی بات سی جیدہ نے فرمایا کتنی گل سی بھی دو قدم پیدل جرنب ہے بس ایک کو یہ کہلے زیاد آمد اٹھاؤ سیدنا فاروق عظم نے دو والی صحابہ نے پیہ دیا نا جدو آپ نے انہوں نے موٹے تیار رکھ کے فرمایا سکلت کا اموں کا یا عمر واپس آ کے دوبارہ صدیق اکبر حضرت عمر کرنے لگو سکلت کا سواکلو باہو باہو تسی میں لو ڈانٹ بانواستے رکھے ہویا صدیق اکبر کو مہدہ ترجمہ نہیں کرتا حضرت عمر نے کہا کہ صدیق اکبر حضرت عمر نے جلی کرتا مہدہ ترجمہ کدھی بھی نہیں کیتا بہت اہم ہی گل کر دینا ہوتے اے اے تسیہ گنابے گل کر سکتے سو حضرت عمر نے سارے صحابہ نہ گل کی دینا وہ ہی کر سکتے حضرت عمر نے اے گل کرنے سکلت کا اموں کا یا عمر ایک واری نہیں گل اتنی ہے بس اے تسیہ جڑا سارے شعبیاں نو لیا کے نو بھی چھڑ دے ہو صدیق کیا بہت ہے پگڑیاں لاؤ دو اہن کر دو تدریسان چھڑ دے ہو تانی یہ تجارتان چھڑ دے ہو مزہ آگی سلان اللہ نامو سے رسالے پہ گل ہوئی ہے ان سکتے میں شاید کہنا اگر مکرنا گل نہیں ہوتی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونچونے وہ پتروں پہ گل انجی ہوتی نہیں کی میرا کیتی کیوں جی؟ کیا بہت ہے 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 چونکہ ایسے تھا سبحان اللہ